اسلام علیکم ویڈرسو گائز کچھ دن پہلے جو ہے وہ آپ لوگوں کو میں نے پاسپورٹ فی آسان کے بارے میں بتایا تھا اور یہ سارا پسیس جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ لپٹ اپ سے کر کے بتایا تھا لیکن آج میں آپ کو ان کی جو افیشل ایپ اس کو لانچ کر دیا گیا اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ ایپ کے تھرور جو پیمنٹ کیسے کریں گے اور پیمنٹ بھی آپ لوگ ایزی پیسہ یا جیس کیسے کریں کیونکہ ایزی پیسہ اور جیس کیسے تقریبا ہر انسان کے پاس ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کے تھرور پیمنٹ جو کر سکتے ہیں تو پھر دیرے کس بات کیے تو پلی سٹور کو اوپن کرتے ہیں یہاں سے پلی سٹور کو اوپن کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے پاسپورٹ فی آسان تو اس کو سرچ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لینا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں صرف ابھی ایک سو پینسٹ ریویوز ہیں اور ابھی صرف دس ہزار ڈاؤنلوڈز ہیں اس کی تو یہ ابھی نئی نئی ایپ آئی ہے بہت جلد یہ فیمس ہونے والی کیونکہ یہ واقعی بڑا اچھا کام کیا جا رہا ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے میں اوپن کر لیتا ہوں یہاں سے تو یہاں پہ کچھ اس طرح سے اس ایپ کا جو انٹرفیس ہے تو اس کو پہلے آپ لوگ سمجھ لیں کس میں کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو اس میں آجاتا ہے جی پاسپورٹ ای پیمنٹ چیک سٹیٹس کمپلین پرائیویسی پاولیسی تو سب سے پہلے آپ لوگ کو سمجھنا ہوگا کہ پیمنٹ تو سب سے پہلے پاسپورٹ ای پیمنٹ پہ آپ لوگ نے آ جانا ہے اب آپ لوگ نے کوئی کسی بھی پاسپورٹ کی فیز پے کرنی ہے آپ نیا بنوانا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کی فیز پے کرنا ہے تو آپ لوگ نے سب سے پہلے پاسپورٹ ای پیمنٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد جہاں پہ ایم پی آر یہاں پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد نیو پاسپورڈ ہے پاسپورڈ پر ترمیمی یہاں پر چار پانچ اپشنز ہے ان کو آپ لوگوں نے ضرور سمجھنا ہے اگر آپ نئے پاسپورڈ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپشن پر کلک کریں گے اگر آپ لوگ پاسپورڈ میں کوئی تبدیلی کروانا چاہتے ہیں چاہے وہ نام کی یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی تبدیلی کروانا چاہتے ہیں تو دوسری اپشن پر کلک کریں گے اگر پاسپورڈ کی اب رینیوول کروانا چاہتے ہیں تو تیسری نمبر پر کلک کریں گے اگر آپ کا پاسپورڈ کم ہو گیا ہے تو آپ لوگ چوتھے نمبر پر کلک کریں گے اور اگر آپ کا پاسپورڈ کینگ ڈیمج ہو چکا ہے پانی کے ویسے کسی بھی وجہ سے پھٹ گیا جو بھی ہو گیا ہے تو آپ اس کو پانچ پر کلک کریں گے اور اگر آپ کے صفحات ختم ہو گیا ہے تو آپ لوگ لاس یعنی چھٹے والے کے اوپر کلک کریں گے صفحات ختم ہوگئے پیج ایگزیکیوٹڈ تو میرے والے کیس کے اندر ہم فار ایگزیمپل ہم لوگ جائے وہ نئے پاسپورڈ پر کلک کرتے ہیں نیو پاسپورڈ تو یہاں بے اب آپ سے پوچھ رہے کہ آپ کی ترجیح کیا ہے مطلب آپ پاسپورڈ کی ترجیح کیا رکھنا چاہتے ہیں آپ نارمل طریقے سے پاسپورڈ کو جمع کروانا چاہتے ہیں جی ہم بالکل نارمل ہے اس کے بعد آپ کے کتابچے کتنے ہوں گے آپ کی صفحات کی تعداد کتنی ہوگی آپ کہتے ہیں جی مجھے 36 پیجز والا چاہیے کیونکہ اس کے بہتر پیجز بھی ہوتے ہیں 100 بھی ہوتے ہیں تو آپ کو جتنے پیجز والا چاہیے آپ لوگوں نے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے اس کے بعد جی آپ کو کتنی میاد والا چاہیے 5 سال والا اور 10 سال والا تو میں کلک کر لیتا ہوں اس پر یہاں پر ایک چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ 15 سال سے کم اور بچوں کے لیے 10 سال کی مدد والا پاسپورڈ نہیں بنے گا کسی گلتی کی صورت میں فیس نہ قابل واپسی ہوگی تو یہاں پہ اس والد کو آپ لوگوں نے ذکینی بنا لینا ہے کہ جن کی عمر 15 سال سے کم ہے ان کے لیے 10 سال کی مدد والا پاسپورڈ نہیں بنایا جائے گا یہ یاد رکھنا آپ لوگوں نے 15 سال سے کم عمر والا بچوں کا پاسپورڈ جب وہ 10 سال کی مدد والا نہیں بنایا جائے گا تو یہاں پہ اگر آپ لوگ 10 سال پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کی اس فیس کی واپسی نہیں ہوگی تو یہاں پہ یہ چیزیں سیٹ کر لی ہیں میں نے اگر آپ زیادہ کریں گے تو یہاں پہ فیس پہ فرق پڑے گا آپ لوگوں کو اوپر دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ 36 پیجز کے اوپر جو فاسٹ ٹریک جو کہ تقریباً چار سے پانچ جنوں کے اندر آ جاتا ہے تین چار جنوں کے اندر اس کی دس ہزار پہ فیس ہے تو اس کو آپ لوگوں نے اپنے حساب سے سیٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ نیرمل پہ کلک کر دی ہے میں نے اور اس کے بعد جہاں پہ كانٹینیو پہ کلک کریں گے یہ صبح کرنے کے بعد تو اس کے بعد یہاں پہ آپ کا آفیس ریژن کونس ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ سیٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پہ اپنے سیٹی کا جو ریژن ہے وہ جو بھی ہے وہ میں سیٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ سیٹ کر لیتی میک شور کہ ہمیں مل جائے جلدی جلدی تو یہ سیٹ کر لیا اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا پورا نام لکھتے ہیں یہاں پہ اپنا cnc نمبر لکھیں گے یہاں پہ اپنا cnc نمبر ویریفائی cnc نمبر اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ایمیل ایڈریس موبائل نمبر تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے ایٹر کرنی ہے cnc نمبر اس کے بعد پھر آپ کا ایڈی کا نمبر ویریفائی کریں گے دوبارہ آپ لوگوں نے وہی لکھنا ہے اس کے بعد ایمیل ایڈریس اور موبائل نمبر لکھ کے آپ لوگوں نے جرنیٹ پی ایس ایڈی پہ کلک کرنا ہے تو یہ اشاری چیزیں میں کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہاں پہ ایک بات آپ لوگ نے یاد دکھنی جب آپ لوگ فون نمبر لکھیں گے تو آپ لوگ نے 0092 لکھ کے اس کے بعد آگے آپ لوگ نے اپنا نمبر جب وہ انٹر کرنا ہے تو یہ یاد آپ لوگ نے لازمی کر لینا ہے تو یہاں پہ سب کچھ انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جنرائیٹ پی ایس اے ڈی پی سک پر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ جنرائیٹ پی ایس اے ڈی آ چکا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کی پی ایس ای ڈی آ چکی ہے اب اس کو آپ لوگوں نے کاپی کر لینا ہے کاپی کرنے کے بعد ہم اس کو کلوز کر دیں گے اس کے بعد آ جائیں گے ایزی پیسہ ایپ کے اندر یہ ایپ اوپن ہو چکی ہے یہاں پہ ایپ اوپن ہو چکی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے مور پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ نیچے ایک سیکشن ہوگا یہ بل اینڈ پیمنٹ کا سیکشن ہے تو اس کے اندر یہاں پہ نیچے ادر کا سیکشن آئے گا اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ون بل انوائس کے طرح ہم لوگ اس کی پیمٹ کریں گے ون بل ایک ایسا فیچر جس کے ذریعے پاکستان کے تمام بینکس کو ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا ہے تو یہاں پہ زیادہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہاں پہ اس جو انوائس کپی کی جاتی تھی اس کو یہاں پہ کر کے نیکس پہ کلک کرتے تھے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں آتا تھا یہاں پہ ایرر آ جاتا تھا لیکن ویب سائٹ پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے پہلے اس جو کوڈ دیا جاتا ہے جو کہ پی ایس آئی ڈی جس کو کہتے ہیں اس کے سام پہلے آپ لوگ نے چھ دفعہ نو نو لکھنا ہے تو یہ آپ لوگوں نے لازمی یاد کر لینا ہے کہ آپ لوگ نے اس پی ایس آئی ڈی کو کپی کرنے سے پہلے چھ دفعہ نو نو لکھنا ہے اس کے بعد آپ نیکس پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو دیکھی واؤچر یہ آپ کا واؤچر اوپن ہو جائے گا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کنزیور نیم آر اڈی یہاں پہ آ چکا ہے اور یہ آپ کا پریفینسس نمبر آ چکا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں ایسے ہی آپ لوگ اس کو کسی بھی ایچ بی ایل ایپ کے بھی پے کر سکتے ہیں کسی بھی بینکنگ ایپ پہ آپ لوگوں نے وان بین ایل وائس وان بین جو وان بل ایل وائس ہوگا واؤچر بل اس کے طرح آپ لوگ یہ پیمنٹ کر سکتے ہیں کوئی زیادہ لمبا چڑا اور کوئی زیادہ پرشانی والا مسئلہ نہیں ہے تو اس طرح آپ لوگ کوئی بھی طرح کی پیمنٹ ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ چیک سٹیٹس پہ آ جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ اپنا چلان نمبر آپ کو مل جائے گا وہ آپ لوگ نے یہاں پہ پی ایس ای ڈی نمبر پیش کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو وہ بتا دے گا کہ آپ کی جو جتنی بھی آپ کی رقم ہے کیا وہ پی ہو چکی یا نہیں تینک یو ابھی انپیڈ ہے جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیمنٹ سٹیٹڈ انپیڈ تو ابھی میری پیمنٹ جائے وہ انپیڈ ہے جب یہ پیڈ ہو جائے گی جہاں پہ پیڈ آ جائے گا یہ سٹیٹس آ جائے گا کوئی کمپلین ہے کسی بھی طرح کی وہ آپ لوگ یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ جی سام ٹائم کیا ہوتا ہے کہ پیمنٹ کر دیتے ہیں کوئی کنفرمیشن میسج نہیں آتا ہے تو وہ آپ لوگ سب چیزیں یہاں پہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو یہی کام ہے بس یہاں پہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کبھی سمجھ آ چکی ہوگی اگر کہیں طرح بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ لوگ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھے لگئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا